سورة البیانہ لفظ بریہ کی تشریح اس دن نہیں ہو سکی تھی دوسرے آج ارادہ یہ ہے اگرچہ ارادہ کا پورا ہونا کلیتا اللہ تعالیٰ کی مشیعت پر منحصر ہے کہ ہم دو سورت ہیں سورة الزلزال اور سورة العادیات کا متعلق کر لیں بسی طبیعت پر بڑی تکان ہے اور ازمیلال ہے پچھلے تین دن میرے بڑے شدید مشقت میں گزرے ہیں کل تو ایک دن میں کراچی میں تین جگہ پر تخضیریں نہیں ہیں اور عجیب اتفاق ہے کہ کراچی کے ایک انتہائی شمال میں نورت ناظم آباد میں فاروت آزم مسجد میں ایک نہایت جنوب میں دیفنس آوسنگ سوسائٹی کا بھی آخری صراح ہے جہاں ہماری قرآن اکیڈمی تعمیر ہوئی ہے اور ایک ان دونوں کو بالکل ماہ بین بندر روڈ پر شرمین ہال میں تنظیم اسلامی کراچی کا ایک مہانہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بہرحال میری طبیعت پر جو ازمیلال ہے اور تکان ہے اس کی اشتلافی آپ کر سکتے ہیں میں توجہ کو مرکود رکھیں گے تو اس سے پہلے کہ میں جو دو صورتیں آج ہمیں پڑھنی ہیں ان کی تلاوت کروں میں چاہتا ہوں کہ جو قرض صورت البینہ کا ہے اسے ادا کر دو صورت البینہ میں دو مرتبہ لفظ بریہ آیا ہے انہ الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائکہم شرح البریہ انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات اولائکہم خیل البریہ اس لفظ کی اصل حقیقت اس کا مادبہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے جب اس پر میں نے غور کیا تو بعض بڑے اہم اور حکمت اور فلسفہ قرآن کا ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آیا جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا اس لفظ کے حوالے سے عادہ ہو جانا مفید ہے بارا اور حمزہ براء اس سے نفذ بنا ہے بری براء براء تم من اللہ ورسولہ انہا بریوں من المشرقین اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے لہدہ ہو جانا یہ اس لئے کہنے میں بری ہوں یعنی تمہارے عمل سے تمہارے عقائد میں اعلان رہ کر رہا ہوں براء تم من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان لا تعلقی ہے اعلان بیزاری ہے تو یہ اس کا اصل باتا ہے لیکن اسی سے نفذ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الباری هو اللہ الخالق البارئ المصور وہاں خالق کے ساتھ جڑ کر آرہا ہے باری اور بریہ کا مفہوم جو اکثر مترجمین نے لکھا مفسرین نے لکھا عربی میں بھی بریہ اے خلیقہ مخلوق شہ خلائق میں سے بدترین ہیں وہ اہل اے کام مشرقین میں سے جو پڑھ گئے بدترین ہے خلیق جو میں نے کیا ہے نام مخلوقات میں در اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے قبل کیے وہ ہے خیر البریہ وہ ہے مخلوقات میں بہترین ہیں لیکن یہ کہ اس کے اصل میں اس کا مفہوم ہے خلیقہ مخلوق شہ اس کے علم میں ہوگا کہ صفت مشبہ کا جو وزن ہے عربی زبان میں فعیل وہ اس میں فعیل کے معنی بھی دیتا ہے اس میں مفرول کے معنی بھی دیتا ہے اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے بری اور خلیق خلیق خلق سے مخلوق کے معنی بھی خلیقہ مخلوق کی ہوئی شہ مخلوق کی ہوئی بنائی ہوئی ہستی اسی طرح بریہ بریہ ہے جو بریہ بن گیا ہے یا اور حمزہ گدغم ہو گئے یا پر تشدید آئی بریہ یہ بھی وہی فعیل کے وزن پر ہے اسے معنی بھی خلیقہ یا مخلوق اب اس کا مفروم کیا ہے میں اس سے پہلے ارز کرتا ہوں کہ عالم خلق جو ہے وہ ایک کم تر عالم ہے نیچے کا عالم ہے عالم اسفل ہے اور مخلوقات میں لازمان کچھ پہلو جو ہے نقص کے کچھ نہ کچھ پہلو زوف کے کمی کے احتیاج کے لازمان یہ کیا لازمان جیسے کہ سورة التین کے درس میں بھی بار بار یہ بات آئی کہ انسان کو ہم نے تخلیق فرمایا بلند کرین سطح پر لیکن اسے لٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے اس میں کیا توافق ہے انسان کا انسانی وجود کا ایسا اس کا روحانی جو یہ بلند کرین ہے لیکن یہ عالم امر کی شئے عالم خلق کی شئے نہیں ہے دوسرا حصہ احوانی وجود یہ عالم خلق کی شئے ہے یہ نیچلوں میں نیچا ہے اسی لئے وہ آیات جو ہیں میں نے اس سے پہلے بارہا کوٹ کی خولق الانسان و ضعیفہ انسان پیدا کیا ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے کمزور خولق الانسان و من عجل انسان کو بنایا ہی گیا ہے عجلت سے یعنی اس کی سرشت عجلت ہے اس کی طبیعت کے اندر عجلت پسندی ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ نیک خیر میں نیکی میں عجلت کر بیٹھتے ہیں اور یہ عجلت تباہی کا سبب بن جاتی ہے یہ عجلت پسندی وہ ہے کہ جو انبیاء کرام سے بھی اس کا صدور ہو گیا اگر تیز داہر بات ہے کہ انبیاء کرام سے صدور ہو گا شرم نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت معین سے پہلے حاضر ہو گئے کوہ تور پر جب آب تلبیح ہو گئی باہ جانے یا موسیٰ یہ وقت معین سے پہلے کیسے آ گیا ہے موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر وزاد پیش کی حولائے علیہ السلام واجل تو علیہ کرام بل تربا پر وردگار وہ قوم بھی پیچھے پیچھے آ ہی رہی ہے میں جلدی کہا کہ تو راضی ہو جائے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاغ دیکھ لیکن جواب میں فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تمہاری اس عجلت پسندی چاہے وہ خیر کے جزبے سے تھی اس ندیجہ نکل چکا ہے ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا یہی بات حضور سے کہی دیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ يُقْزَائِنَكَ وَهُمْ لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَنَا بِهِ اب ظاہر بات ہے قرآن کی محبت کو رکا اشتیاق یہ تو خیر ہے خیر ہی خیر ہے اس میں شرکہ بکا اس میں بھی اجلت نہیں سہت پکے سو میٹھا ہو یہ اجلت پسندی جو ہے انسانی پت کا وہ خاصہ ہے اور ایسا جزوے لازم ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ انبیاء بھی صرف نہیں رہے اگرچہ ان کے ہاں اس کا ظہور خیر کے جانب ہوا شرکہ نہیں لیکن خیر کے جانب بھی اجلت پسندی جو ہے اس کے نتائج جو ہے ناپسندیدہ نکل آتے ہیں اسی طریقے سے فرمایا انسان کو تو پیدا ہی کیا گیا ہے ٹھو دلا کم ہمتا بے سبرا اور اس کی مداز کر دی اذا مسہ الشر جزوعم و اذا مسہ الخیرو منوع تکلیف آتی ہے تو چیختا ہے چلاتا ہے نالا و شیون فریاد اگر کوئی خیر مل جائے دولت مل جائے تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے کہ کہیں کسی دوسرے کو اس کا فیض نہ پہنچ جائے ایسا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں میں ایک وقت کیسے ہیں اچھا ان الانسان کارا ظلوما جہولا سورہ اعذاب میں ظلوم بھی ہے جہول بھی ہے تو ظلوم اور جہول اور حلوع اور منوع اور جزوع اور خلق الانسان من عجل جلت پسند کمزور یہ سب کیا ہے یہ در حقیقت انسان کا وہ وجود ہے کہ جو حیوانی وجود ہے خاکی الاصل ہے یہ عالم خلق سے وہ دوسرا پہلو عالم عمر سے اس اعتبار سے گویا کہ کسی کم تر شیعہ کا جب اظہار ہو رہا ہے پس تر شیعہ کا اظہار ہو رہا ہے اس کے لئے لفظ وہی برعا ناپسندیدہ چیز سے علیدہ ہو جانا یہ چیز جو ہے کیونکہ اپنی خلقت کے اعتبار سے یہ مخلوقات ہیں یہ پسٹی کے مہین ہیں ان کی توجہ عالم میں اسفل کی طرف ہے یہ عجلت پسند ہے اس اعتبار سے برعا کا مادہ جو ہے وہاں سے یہ لفظ آیا بریہ ان کم تر لوگوں میں بہترین کون ہے انہ اللہزین آمنوا وعملوا صالحات اولائقہ ہم خیرون بریہ یہ چڑھائی اگر چڑھل ایک چڑھائی ہے فکری نظری علمی حقائق کو پہچان دیا ایمان کی دولت حاصل ہو گئی معارفتِ رب آخرت کی پہچان وحی کی شناخت وحی پر یقین پھر عملِ سالح اگر ہو گیا یہ خیرون بریہ اور جو رہ گئے کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہ گئے زند اور ہٹ درمی میں مبتلا رہ گئے مال کی محبت میں گرفتار رہ گئے خب الشہوات سے اوپر اٹھنے ہی سکتا ہے کُرائق ہم شرور بریہ یہ ان بروں میں سب سے برے ہیں یہ ہے در حقیقت اس لفظِ بریہ کی اصل اس کا اصل مادہ اور یہ عالمِ خلق کے ساتھ اس کا ایک گہرا رشتہ جو پھر جیسا کہ میں نے ارز کیا قرآن کی جو حکمت اور خلصفے کا اہم اصول ہے عامِ خلق اور عالمِ عمر اور ان کے معبین زمین و آسمان کا فرق اسی کے طرف اس لفظ سے بھی اشارہ ہوا ہے اب دیکھئے سورة تین سے کتنی مناسبت ہو گئی سورة تین میں بھی تو یہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي عَسَنِ تَقْرِيمِ ثُمَّ رَضَلْ مَعَهُ أَسْفَرَ سَعَفِلِيمِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا صَالِحَا فَلَهُمْ عَجْرُونَ غَيْرُ مَمْلُونَ تو مضمون تو ایک ہی ہے پیرائے مختلف ہیں اندازہ بیان مختلف ہیں پھر یہ کی کانٹیکس جدا ہوتے ہیں سیاق و سباغ جدا ہے کہیں وہ مضمون کسی سیاق میں آگیا ہے کہیں کسی اور سلسلے میں آگیا ہے اس پر غور کرنے سے اس کے بہت سے پہلو جو ہیں جو پہلے نئی بازے ہوئے تھے وہ جاگر ہو جاتے ہیں بہرحال یہ تو تھا قرص سورة البینا کا اب آئیے امتلاوت کر رہے ہیں سورة الزار و حضرت العادیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزرت الارض زلزالها واخرجت الارض واسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اقبارها بان ربك اوحالها يومئذ يسطر الناس اشتاة ليروع مالهم فمن يعمل مسقال زرہ خیر يرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العادیات اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِيرُ صدق اللہ العزیم بہت مرتبہ تذکرہ ہو چکا اب تو غالباً ہم آخری چہار سورے پر پہت چکے ہیں قرآن حکیم کے آخری پارے میں چار چار سورتوں کے یہ چھوٹے گروپ ہیں سب گروپ پانچ ہے تعداد میں جن کو میں نے چہار سوروں کا انوان دیا اول و آخر جو چہار سورہ ہے یہ آخری چہار سورہ ہے اس کا جو سورة الزلزال سورة العادیات سورة القارعہ اور سورة التقاسف پہلا تھا سورة التکویر سورة الانفتار سورة المطففین اور سورة الانشقاق پہلے اور آخرے کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ انزار آخرت کے چہار سورے ہیں ان کا مضمون ہی خالصتاً انزار آخرت درمیان میں ایک حکمت اور دعوت کا چہار سورہ آیا ایک چہار سورہ نور و ظلمت سورة الشم سورة اللہ سورة الدحا سورة الانشراح یہ مرکری پھر ایک سورہ وہ نبوت و رسالت سورة التین سورة العلق سورة القدر سورة البینہ یہ چہار سورہ کا میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ اس کا جو خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دو دو سورتوں کے دو جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن مضمون کی اصل مشابہت اور مماثلت جو ہے وہ اس جوڑے کی دو سورتوں کی بجائے اس پورے چہار سورے کو سامنے رکھے تو زیادہ اوجاگر ہو کر آتی ہے زیادہ نمائع ہوتی ہے اس کی بڑی نمائع مثال یہاں آ رہی ہے اس میں پہلی اور تیسری سورت سورة الزلزال اور سورة القارعہ یہ نہایت مشابہ ہیں مماثل ہیں ان میں صرف انذار قیامت کا مضمون ہے اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی اور علمی مسئلہ کوئی علم و حکمت کا مسئلہ کوئی اور بات ایک ہی بات کہی گئی ہے سورة الزلزال میں بھی سورة القارعہ میں لہذا مضمون بھی سادہ ہے کوئی اشکال بھی نہیں نہ لغوی اشکالات ہیں نہ ہی کوئی منطقی یا نہوی اشکالات ہیں نہ کوئی فلسفیانہ جو ہے مسائل ہیں سیدھی فیدھی بات آخرت کا خوف دلانا باعثِ بعد البوت حساب کتاب جزا اور صدا جو اس خطبہ نبوی کے حوالے سے بارہا میں نے آپ کو سنائے الفاظ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّكَ مَا تَسْتَيْخِذُونَ ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانًا وَبِالْسُّوِ سُوَعَ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَا أَوْ لَنَارُنَا بَدَا تو پہلی اور تیسری سورتیں مشابہ ہیں اصل میں اگر کہا جائے نسبت زودیت ان کے ماں میں اور دوسری اور چوتھی صورتیں نہایت مشابہ ہیں ان میں حکمت کے گہرے مضامین اگرچہ اصل عمود وہی ہے انزار قیامت انزار آخرت لیکن یہاں انسانی نفسیات اور انسان کی باطنی کیفیات کے حوالے سے بات آئی انسان کا ناشکرہ پن تقابل تو کرے انسان اپنا حیوانات سے تقابل کرے جن سے یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے ان میں کتنی وفاداری ہوتی ہے اپنے آقا کے لئے اپنے مالک کے لئے کس طریقے سے گھوڑا جو ہے وہ اپنے آقا کے ذرہ سے اشارے کے اوپر خطرات کے اندر خود پڑھتا ہے گھس جاتا ہے حالانچہ اسے معلوم ہے کہ آگے نیزے ہیں اور آگے تلوارے ہیں اور تیروں کی بوچھار آ رہی ہیں لیکن مالک پیش پر بیٹھا ہوا ہے اس نے جو اشارہ کر دیا ہے اس کی ایڑی کی ذرا سی حرکت جو ہے وہ اسے ہر طرح کا رسک لینے کے لئے آبادہ کر دیا صرف تقابل کرے انسان اپنا اسی طریقے سے انسان کی بربادی اور تباہی کا اصل ثبب کیا ہے تکاثر اس کی غفلت کا اصل ثبب کیا ہے الہاق و متراثر اب یہ ہے نفسیاتی کیفیات باطنی کیفیات ان کے حوالے سے انذار آخرت یہ ہے اس چہار سورے کی سورہ نمبر دو اور سورہ نمبر چار کا اور ان میں مشابہت ہے اللہ مباسنت ہے جبکہ سورہ نمبر ایک سورہ نمبر تین یہ بحض انذار آخرت انذار قیامت پر مشتمل ہے ایک ستیسی بات ہے اگر چھے اس چہار سورے میں دو سورتیں ہیں آٹھ آٹھ آیات پر مشتمل اور دو سورتیں ہیں گیارہ گیارہ آیات پر مشتمل گویا کہ جوڑے کی مجموعی قعدات آیات کی انیس بنتی ہے پہلے جوڑے کی بھی اور انیس ہی بنتی ہے دوسرے جوڑے کی بھی اس میں ایک توازن بھی ہے اب آئیے سورة الزلزال جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں کوئی اشکال مالا مضمون ہے ہی نہیں یہ تو قربوں مضمون ہے کہ جو ہر صفحے پر موجود ہیں البتہ اب دیکھئے یاد آگیا ہوگا آپ کو پہلا چہار سورہ اور یہ آخری چہار سورہ ایک اکسی ترتیب ہے اس کی تین سورتیں ازا سے شروع ہوئی اور ایک سورت تھی کہ جو اس انداز میں شروع نہیں ہوئی اس کے برقس اس کے ہر سورے میں ایک سورت شروع ہو رہی ہے باقی تینوں سورتیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چوکا تھا اس کا ایک کونہ خالی تھا اور اس سورت الزلدال نے اس کو پل کر دیا چار سورتیں بن گئی اور ویسے بھی مضمون کے اعتبار سے سورت الزلدال کی بڑی گہری مناسبت جو ہے وہ سورت الانشقاق کے ساتھ زمین کا اپنے بوجھوں کو نکال باہر پھینکنا یہ سورت الانشقاق میں بھی آیا وہ تین آیات اور اس میں بھی وہ تین آیات آئیں گی وہی مضمون ہیں ایک ہی بات ہے تو مشابہت جو ہے اس سورت الزلدال کی وہ ان تین سورتوں کے ساتھ ہیں اذا الشمس قویرت اذا السماؤن فترت اذا السماؤن شقت اذا زلزلت الارض زلزالہا زلزلہ کسے کہتے ہیں کسی شیقہ ہلنا پھر پیچھے ہٹنا پھر ہلنا یہ زلزلہ ہے یہ جو چہار حرفی جو بنتے ہیں مادے ان میں یہ کیفیت ہوتی ہے تسلسل سلسلہ سلسلہ کے اندر بھی ایک کیفیت ہے اسی طرح کی سلسلت الجرس گھنٹی کی آواز وہ بھی مسلسل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر ایک طرح کا آواز پھر وقفہ پھر آواز پھر وقفہ سلسلت الجرس جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے وہی کے سلسلے میں وہ لفظ آیا ہے تو جبکہ زمین ہلا باری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے ایک رکتہ یہاں نوٹ کر لیجئے حسن میں وہ میرے لئے میں تمہید تیار کر رہا ہوں اپنی ایک رائے جو بعد میں ظاہر ہوگی جتنی مرتبہ اذا آیا ہے یہ فعل ماضی ماضی کے کسی فعل کے اظہار کے لیے نہیں آیا مستقبل کے لیے آیا اذا شمت و کوورہ جب سورج کی دھوپ لپیٹھ دی جائے گی گی یہ مستقبل کا معاملہ ہے اذا سماع فطرت جبکہ آسمان پھٹ جائے گا گا اذا سماع شکت جب آسمان شک ہو جائے گا اذا زلزلت اللہ وہ زلزالہ جبکہ ہلا ماری جائے گی زمین جیسے کہ اس کا ہلایا جانے کا حق ہے اس میں یہ زلزال کا لفظ آیا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق اور مفعول مطلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو کیا گیا اس کو استعارہ نہ سمجھو وہ جیسے کیا گیا جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے ضرب تو ہوں ضربن میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے یہ نہ سمجھو کہ ایسے ہی کوئی زبانی مار ماری ہے حقیقی مار ماری ہے ضرب تو ہوں ضربن تو اذا زلزلت الزرب وہ زلزالن جبکہ زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائے جانے کا حق ہے اس میں مزید جو تاقید کا رنگ پیدا کیا وہ ہا زلزالہ ہا یعنی یہ کہ ایک ہے کسی چھوٹی چیز کا ہلا دینا ایک ہے زمین جیسی بڑی شے کو پورے کے پوری سموچی زمین کو ہلانا جبکہ زمین جھنجوڑی جائے گی ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے یہ ہاں کا جو یہاں پہ آیا ہے اس کی زمین اس کو صرف یہ نہ سمجھئے کہ یہ یقیناً جو فواسل اور قوافی ہیں ان آیات کے ان سے بھی ان کی مناصبت ہو گئی تمام آیات ہاں پر ختم ہو رہی ہیں کم سے کم یہ کہ پانچ آیات لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اس کے اندر مضمون کی شدت بڑا ہوئی اب اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے جیسے کہ نفقے کے بارے میں آ چکا ہے نفقے سور کم سے کم دو مرتبہ تو ثابت ہے ایک رائے یہ ہے کہ تین مرتبہ سور میں پھوکا جائے گا نفقے اول جو ہے وہ نفقہ زلزلہ یہ نفقہ ساہ کہلاتا ہے قیامت قیامت کا لفظ وصل میں ہمارے ہاں عام طور پر اردو میں اور عربی میں بھی اسے ہم ایک خاص سنس میں استعمال کر لیتے ہیں حالانکہ اگر اس کو علیدہ کیا جائے تو ایک ہے ساہ اساہ وَسَّاعَةُ عَدْحَا وَعَمَرْ ایک ہے قیامہ کیونکہ ہمارا جو یقین ہے ایمان بالآخرہ پہلے اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان پر ایک موت تاری ہو جائے ایک زلزلہ آئے گا بھونچال آئے گا انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر جیسے کہ اگلے ہفتے کو ہم پڑھیں گے اَلْقَارِعَةُ مَلْقَارِعَةُ وَبَعَدْ ذَاكَمَ الْقَارِعَةُ یہ ہے ایک پہلا مرحلہ پھر جب ایک عمومی موت تاری ہو جائے گی تو ایک نفذ جو آیا ہے ساق جب سور پہ پھوکا جائے گا آشمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات اللہ ماشاءاللہ سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے یہ دوسرا نفخہ ہے اور بعض لوگ اس دونوں کو ایک ہی میں شمار کرتے ہیں اب اس کے بعد کتنا بقت گزرے گا ہم نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے صدیوں بھی تھے پھر جب اٹھایا جائے گا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ بَعْسِ بَعْدِ الْمَوْفِ کا جن برحل آئے گا یہ ہے قیامت قیامت کس کو کہتے ہیں قیام کے معنی کھڑا ہونا تو یوم القیامہ وہ ہے جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کی حضور تو وہ جو موت کا مرحلہ ہے پہلے جو آئے گا جو تباہی یہ ایک مرحلہ ہے اس کے لیے قرآن کی اسطلاح ہے بڑی کڑوی شئے ہیں یہ اور قرآن مجید میں اس زلدنے کا ذکر جو ہے جو زلدنہ تو ساہ ہے وہ سورہ حج کے شروع میں آیا ہے اب اس میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زلدنہ جب آئے گا زلدنہ تو ابھی لوگوں میں جان ہوگی شعور ہوگا دودھ ملانے والی آپ نے بچوں کو بھول جائیں گی حاملہ جو ہے ان کے حمل گر جائیں گے لوگوں پر ایک عجیب ہال کسی کیفیت تاری ہوگی محسوس ہوگا جیسے کوئی نشاہ اوپر مسلط ہو گیا ہے وَمَا هُمْ بِسُوْقَارَ وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيطِ یہ ہے زلدلت الساہ يَا 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 نَا فُتَّقُوا رَبَّكُمْ جب موت تاری ہو جائے گی وہ سب کے سب مٹی ہو کر اسی میں دفن ہو جائیں گی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گی چاہے وہ زلدلت الساہ کے وقت حلاق ہوئے ہیں لیکن چونکہ مددت گدرے گی موڈیز ڈکے ہو جائیں گی مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گی اب تو زمین ہی زمین ہے اس کے اوپر کوئی جانداش ہے کا وجود نہیں اب جب قیامت کا وقت آئے گا دوسرا زلدلہ ہے اسے زمین کو جھاڑا جائے گا جیسے جھاڑتے ہیں آپ اسے دری کو جھاڑتے ہیں اس میں سے گردہ نکالنے کے لئے تعلیم کو جھاڑتے ہیں کہ اس کے اندر جو گردہ جمع ہو گیا وہ نکلے یہ زلدلہ وہ ہے اِذَا زُلْزِرَةِ الْرْضُ زِلْدَالَهَا وَأَخْرَجَةِ الْأَرْضُ اَسْقَالَا اب جو اس کے بوجھ تھے تو جب یہ زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھ اپنا تمام سامان جو کچھ اندر لیے ہوئے ہیں اس کے لئے وہ بہترین تمثیلیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے کہ جیسے جھاڑتے ہیں کسی شے کو اس میں سے گردہ نکال دے گی ایسے ہی اس کے جو دو سقل ہیں یہ سقلین جن کو کہا گیا ہے اے دو بوجھو زمین کے بوجھ ایک تو یہ کہ تمام حیوانات اور انسان بھی ایک حیوان ہے اس کا جو وجود خاکی ہے وجود حیوانی ہے وہ اسی زمین سے بنا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق میں جو ہوئی ہے جو اگرچہ شولے کی لپڑ سے ہوئی ہے لیکن یہ بھی اس دور میں جبکہ زمین خود ایک دہکتا ہوا انگارہ آگ کا ایک کرہ تھی وہ بھی ہے اسی زمین کی مخلوق اگرچہ وہ ناری کرہ تھا ابھی ابھی اس کی خاک کی سٹیج نہیں آئی تھی اسی لئے ان کو کہا گیا دمین ہی کی کوک سے برامد ہوئے ہیں چاہے پہلا بوجھ جو ہے وہ اس وقت برامد ہوا جبکہ ابھی یہ خود ایک ناری کرہ تھا اور دوسرا بوجھ اس وقت برامد ہوا جبکہ اس کے اوپر خاک کی تہہ آگئی تھی یہ جو کرشت آف دی ارتھ جسے ہم کہتے ہیں کلے ہے اس سے پھر تخلیقات کا خلطہ ہوا یہ سقلان تھا سدفرغو لکم ایوہ السقلان فبئی ایعالائی ربکم آتو قذبان یا معشر الجن والانسین لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْتَالَحَ اب اس میں اگرچہ مفسرین کے اقوال ہیں اس سے ایک مراد یہ ہے کہ زمین اپنے خزانے اُگل دے گی سونا چاندی یہ سب کچھ بھی تو اسی میں پڑا ہوگا اور وہ اس لیے نکال باہر کرے گی کہ اب جو بات سے بادر بات کے بعد انسان دیکھے گا تو حسرت تاری ہو جائے اس پر کہ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے اس سونے چاندی کے لیے سیم و ذر کے لیے اور آج اس کی طرف کسی کو دیکھنے کی بھی جورت نہیں ہوگی کوئی ایک نگاہ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے بطوں کو بھی جہنم میں جھوکا جائے گا تاکہ وہ جو اس کے پوجھنے والے تھے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا ہم انہیں پوچھتے تھے یہ تو آج ہمارے ساتھ اندن بنے ہوئے اس آگ کا جہنم کے آگ کا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا اندن ہوں کہ انسان اور پتھر فتقن آرلتی وقودو حناس والہ جارہ تاکہ حسرت میں اضافہ ہو تو ایک قول یہ بھی ہے میں نے ارز کر دیا آپ سے لیکن یہ کہ اصلاً یہاں مراجو ہے وہی سقلان در حقیقت اور ان میں جو ہم سے خطاب ہے تو گویا کہ تمام انسان کے جو زمین کے اندر اس وقت دفن ہوں گے زمین ہی کی کوک سے پیدا ہوئے تھے زمین ہی میں دفن ہو چکے ہوں گے اب زمین کو جھاڑا جائے گا اور اس میں سے وہ چیزیں نکال لی جائیں گی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَسْقَالَهَ اور نکال دے گی زمین اپنے سارے پوچھ اپنے حمل یہ بات جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں سورة الانشقات کے بہت قریب ہے جب زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کے کھینچنے سے دیکھیں جھاڑنے کے لیے بھی کھینچا جاتا ہے تان کر ہی کسی شے کو جو ہے اس میں سے گردہ جھڑا جاتا ہے جب اسے کھینچا جائے گا اس کے اندر جتنے بوجھ ہے وہ سب نکال کر باہر پھیک دے گی خالی ہو جائے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَا اب کہے گا انسان اب یہ معلوم ہوتا ہے بعض سے بادل موت کا مرحلہ ہے جبکہ شعور بھی ہو گیا انسان جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے مَنْ بَعْسَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا اپنے قبروں سے وہ تو اٹھتے ہی ہوش آئے گا لوگوں کو پھر وہ چیتیں گے اوہو یہ وہ دن آگیا جس کی خبر ہمیں دی جاتی تھی ہم مطابق بڑھاتے تھے یہ تو وہ یوم الحساب آگیا ہے ہائے ہماری شامت ہم نے تو اسے ڈھکوستہ سمجھا تھا ہم نے تو اسے خامخواہ کا ایک دھونس سے تعبیر کیا تھا لیکھر وہ تو حقیقت بن گئے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَا کہے گا انسان اسے کیا ہوا ہے زمین یوم اِذٍ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا خود اپنی خبریں اپنے حالات اس میں متعدد روایات مفسرین نے نقل کی ہیں ان کو آپ مختلف ہواشی میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں جو کچھ زمین پر ہوا ہے ظاہر بات ہے اس کے اثرات یہی مرتسم ہیں اور یہ بات صحیح لکھی ہے بعض اثرات نے کہ یہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس کا سمجھنا بہت مشکل تھا آج تو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں آج اس اقلیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو موتزلہ کی تھی یہ تو میرے نزدیک بڑی محرومی ہے جو اقلیت جنیدہ ہے اس کے جو جزیدہ لوگ ہیں جیسے مار جزیدہ ہوتا ہے سانپ دسلے ایسے ہی یہ اقلیت جنیدہ جو ہے سائنٹیفک ریشنلیز ہوں اس پہ بھی کچھ لوگوں کو دسلی آئے لہذا ابو مسلم اسفحانی جس کا میں تذکرہ پچھلے دسلے بھی کر چکا ہوں ایک بہت بڑے موتزلی عالم ہیں اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑے عالم ہیں موتزلی ریشنلیس کے انہوں نے کہاں زمین بولے گی نہیں بیلکہ یہ اصل میں زبان حال سے بیان کرے گی جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہر شئے زبان حال سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے جیسے کہ کوئی تصویر جو ہے زبان حال سے مصور کے کمال فن کا وہ گویا کے اظہار کر رہی ہے تصویر بول رہی ہے گویا کے کوئی شئے جو کسی بڑھائی نے میز بنائی ہے وہ میز بول رہی ہے کہ یہ بنانے والا بڑھائی جو بڑا کاریگر بڑا کاریگر ہے بڑا ماہر ہے اپنے فن کا تو یہ صرف زمان حال سے تعبیر ہے ورنہ یہ ہے کہ بولنا اب چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بھی بولے گی کیسے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو جیسے کہ اس کا اسلوب ہے بیان ہے اس کو مانتے ہیں معلوم ہے قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ ہے قیامت میں تو ہماری اپنی خالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے لوگ کہیں گے اپنی ان خالوں سے جلدوں سے لی ما شہد تم علینا ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم اور وہ جواب دیں گی انتقن اللہ اللہ لذی انتق کل شیئ آج ہمیں بھی گویائی عطا کر دی ہے اس اللہ نے جس نے کہ ہر شیئ کو گویائی عطا دی ہمارے ہاتھ بولیں گے ہمارے پاؤں بولیں گے تو یہ زمین جو ہے یہ چونی بولیں گے گویا کہ اس سے ظاہر ہی پر محمول کرنا چاہیے خام خواہ اس کی کوئی تعویل اور کوئی سائنٹیفک توجی کرنے کی کوشش یہی در حقیقت اس دور میں جو ایک اعتزال جدیدہ کا سلسلہ شروع ہوا جس کے امام ہے سرسید احمد خان پاک و ہند کی سرزمین میں مصر میں کچھ دوسرے لوگ ہیں لیکن یہاں سرسید احمد خان انہوں نے ہر چیز کی کوشش کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن سائنٹیفک توجی پھر اسے منطقی انتہا تک پہنچایا علامہ مشرقی نے اور غلام احمد پر ویشتی اصل میں خوشہ چینی ہے سرسید احمد خان کے فکر سے وہ بہت بڑے عالم تھے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ وہ تو اس خانوادے کے شاگردوں میں سے ہیں خانوادہ ولی اللہی اسی کا سلسلہ ہے فیض علم ہے سید احمد خان میں پہنچا ہے لیکن بارہ لیک نکتہ نظر ہوتا ہے کسی انسان کا ابو الفضل فیضی بھی تو بہت بڑے عالم تھے قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ دینا ہے جس میں نقطے والا حرف آئے نہ آخر ایک شخص کی مہارت جو ہے عدب پر لغت پر زبان پر اظہار بیان پر اس کی قدرت آخر یہ سب چیزیں ہیں تبلیغ کی نہ تفسیر لیکن یہ کہ دین الہی کی جو تدوین ہوئی ہے وہ بھی انہی لوگوں کا کارنامہ ہے تو در حقیقاً بڑا فتنہ بڑے علماء ہی کی طرح سے اٹھا ہے صرف یہ کہ جب کوئی نیت میں کجی آ جائے تو وہی علم جو ہے علم را بردلزنی یارے بوت علم را برتنزنی مارے بوت وہی علم ہے جس کو انسان اگر دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے تو وہی سانخ بن کر ڈستا انسان تو سرسید احمد خان اگرچہ قوم کے بڑے مخلص تھے مسلمانوں سے ان کا خلوص اس میں میرے نزدی کوئی شک و شباد مسلمانوں نے حند کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص خیر خائے لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں وہ بڑی تیڑی راہ جو ہے ڈال گئے اور جو شخصیتیں ہوتی ہیں ذرا زوردار وہ اچھے اچھوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے ہمارے اپنے زمانے میں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بڑی زوردار شخصیت ہے یہ جو بھی کچھ ثقافت اسلامیہ کا جو بھی فکر ایک خاص فکر پھیلا ہے ہمارے ہاں وہ سب در حقیقت ان کی ذات سے شروع ہوا جو علماء بھی وہاں آئے وہ بھی کچھ نہ کچھ کوئی کم کوئی زیادہ کم ہو بیش ان کے رنگ میں نہ گئے گئے سرسید کے ہاں بھی جو علماء آئے دائر بات ہے علیگرڈ کالج میں علیگرڈ یونیورسٹی میں بڑے بڑے علماء کو بھی جمع کیا لیکن ان پر بھی رنگ چڑھا آئے سرسید احمد خان کا یہ میں جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیز در حقیقت آگے چل کر صورت الفیل کا جو درس ہوگا اس میں یہ ایک بہت اہم بحث ہے اس کی تمہیدی بحث اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یوم ایزن تحدث و اخبار رہا اس کی تعبیل ابو مسلم اسفحانی کر رہے ہیں کہ زبان حال سے زمین کہے گی کہ میں بھی تھی کبھی اور مجھ پر بھی آبادی تھی کبھی یہ اس کی کیفیت کی تعبیر ہے اس کا باقاعدہ تکلم نہیں جبکہ جمہور علماء جمہور مفسرین متفق ہیں کہ وہ بولے گی باقی ہے کہ اس کا سمجھ میں آئیدہ تھا انسان کے آج بولنا ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے بولتا ہے نا وہ ٹیپ بولتی ہے اگر ٹیپ جو ہے بے جان ٹیپ اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نظر تو کچھ بھی نہیں آتا وہ بولتی ہے تو یہ زمین اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے اثرات منتصم ہو رہے ہیں جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ یہی پر تو آخر ہیں وہ ذرات یہی تو ہیں جن پر نقش سبت ہو رہے ہیں اس اعتبار سے اس میں کوئی چیز باید از اقل نہیں ہے اصل میں سائنس کا بھی جو دور یہ ہے جس میں ہم سانس دے رہے ہیں اس میں اصل میں بہت سی جو دین کی حقیقتیں ان کو سمجھنا اور ماننا بہت آسان ہو گیا وہ دور جو تھا ابھی وہ سائنس نئی نئی آئی تھی اور اس کا روب بڑا تھا اس کا دب دبا بہت تھا اس سے مرغوبیت بہت تھی اور وہ تھی بھی نیوٹونین فیزکس آئنسٹائن ایرہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اس میں تو مادہ علیدہ تھا انرجی علیدہ تھی دو کیٹیگریز علیدہ تھی آج مادہ نام کی تو کوئی شئے ہے ہی نہیں انرجی ہی انرجی ہے اس کی خاص ترتیب ہے اس کی خاص ایک جو ہے چارجز ہیں جو خاص ترتیب سے ہوتے ہیں تو وہ ایٹمز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بہرحال یوم ایزن تحدس اخبارہ یہ اس کی دلیل آگئے اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی اللہ نے جب کہا کہ ہر آسمان پر اس کی وحی کی ہوئی ہے ہر آسمان کے ذمہ کوئی کام ہے ہر آسمان پر اس نے وحی کی ہے وہ چرندوں کو پرندوں کو وحی کرتا ہے اس کی وحی جو ہے وہ شہد کی بکھی کیوں کو ہوئی ہے تو یہ وحی جو ہے تمام جاندار بے جان زی شعور بے شعور تمام کو ہو سکتی ہے البتہ وحی نبوت یہ شہ بلند ترین یہ انبیاء اکرام کا خاصہ ہے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اس دن لوگ نکلیں گے یہ صدر جو ہے اس کے معنی اگرچہ بہت سے مفہوم اس کے آتے ہیں لیکن کسی شہ سے صادر ہونا صدود ہونا کسی شہ سے نکلنا اس لیے مصدر مصدر سے اصل میں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں مصدر ہے تمام ان الفاظ کا منبع اور سرچشمہ اس اعتبار سے نکلیں گے لوگ یوم ایزی یسدر الناس اشتات اشتات جمع شتن کی الہدالہ یہ جمع کے مقابلے میں ہیں جمعیت کی طور پر نہیں آئیں گے لوگ ایک ایک کر کے آئیں گے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قیامت کی جو مسئولیت ہے جو محاسبہ ہے وہ انفرادی ہے خالص انفرادی ہے وہ اجتماعی نہیں ہے اجتماعی طور پر تو ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے کر فارغ ہو جائے گا پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا بس یہ ہے در حقیقت الزام یہ ہے اللہ کے کی اس عدالت میں گویا کہ سرکاری وکیل جس کو آپ کہیں اس کی گواہی سرکاری گواہ کی گواہی فَكَیْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْنَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا اب آگے کا کام جو ہے وہ ہر فرط کا ہے ہر انڈیویڈیو کُلُّ هُمْ آتی ہے یعوال قیامت فردہ یہ سب کے سب آئیں گے قیامت کے دن انفراری طور اس لیے کہ ہر شخص کی ساخت جدا ہے کُل کُلُّ یعوالو علا شاکلتی ہر شخص کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے جو گون ہے اس کے لیے وہ جدا ہے میرے جینس کچھ اور سے جو مجھے ملے ہیں اپنے والد کی طرف سے ددھیال کی طرف سے اپنی ننھیال کی طرف سے پتہ نہیں کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا اللہ نے میرے ہاں جمع کیا ہے کہ میری شخصیت موجود میں آئی پھر میرے خاص حالات ہیں جن میں میں نے تربیت پائی ہر شخص کے دو وہ حالات نہیں ہیں خاص قسم کے مواقع تھے جو مجھے اللہ نے دے رہی یہ سب کو جو مواقع نہیں ملتے دوسروں کو ہو سکتا ہے اس سے بہتر مواقع مل گئے ہیں لیکن یہ کہ ہر ایک کے لیے یہ مواقع ماحول سے جو مواقع ملتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے اطمام حجت ہوتی ہے تو ہر شخص کا معاملہ جو ہے اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی ذی نفس کو مگر اس کی مصد کے مطابق تو اجتماعی فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں مہاں کا فیصلہ جو ہے انفرادی دنیا میں اجتماعی فیصلے ہو جاتے ہیں قومیں جب قوم کوئی مجموعی طور پر ثابت کر دے کہ مجھ میں خیر نہیں رہا یا شر اتنا غالب آ چکا ہے کہ اب خیر کے اُبھرنے کا کوئی امکان نہیں رہا تو اس قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جاتے ہیں جیسے کہ آپ پورا کر کر جمع کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باغات میں بھی پتے پتے یہ ایک نمہ کی آگ لگا دیں بات تو صاف رکھنے کے لئے لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَبَعْضٍ لَهُدِّمَ السَّوَامِ وَبِعْهُمْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُسْكَرُوا فِي حَسْبُ اللَّهِ کَسِرَا اللہ وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے اس نمیم کی صفائی کرتا رہتا ہے کُڑے کرکٹ سے پاک کرتا ہے یہ تو ہوتا ہے ہلاکت ہوتی ہے اجتماعی قوم کے اور اس میں پھر وَتَّقُ فِتْمَةً لَّا تُسِيبَنَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا اس میں گیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مجھ ظالم ہی ہو جو بدی کرنے والے ہوں وہ ہی اس کی لپیٹ میں آئیں وہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے البتہ آخرت میں ان کی فلا ہو جائے گی بچ جائیں گے اگر وہ اپنی سی کوشش کرتے رہے نیکی پر قائم رہے آخرت ان کی سمر جائے گی دنیا میں عذاب چندر البتہ وہ عذاب جو ہے جو رسولوں کی آمد کے بعد آتا ہے اس کا خاصتہ ہے علیدہ ہے وہ مخصوص معاملہ ہے اہل ایمان کو جدا کر کے اور پھر جو کافر ہیں وہ ان کو ہلاک کیا جاتا تھا قوم نوخ قوم حوت قوم عاد قوم صالح یہ معاملہ ہوتا تھا نکال کا جیسے کہ سورہ بینا میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ ان فقاق کے معنی ہی یہ ہیں یہ علیدہ ہو جائیں ان کا علیدہ ہونا ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ چھارج پھٹکے گا تو دانے ایک طرف ہوں گے اور بھوس ایک طرف ہو جائے گا پھر اس بھوک کو آر لگا دیں گے یہی وہ ابتلاہ اور آسمائش کا سارا فلسل بلے یبخص اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سفٹنگ کر لینا چاہتا ہے چھان پھٹک کر کے جو صحیح سے مال ہے اس کو نکال کر اور باقی بھوس جو ہے اس کو آر لگا دینا چاہتا ہے یوم ایدی یستنو ناسو اشکاتا اس دن نکلیں گے لوگ علیدہ آ جاتا لے یراؤ اعمالہم تاکہ دکھلا دیے جائیں مجھول کا سیغہ ہے تاکہ ان کو دکھلا دیے جائیں دکھلا دیے جائیں وہ دکھلا دیے جائیں اپنے اعمال یہاں دکھلانے کا ذکر ہے یہاں جدا اور صدا کا ذکر نہیں ہے اس صورت کے بارے میں یہ نکتہ نوٹ کر لیجئے ورنہ بہت سے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا اگرچہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ بہت سی برائی اگر ہم نے کی ہے تو بہت سی نیکیوں سے ان کا ازالہ ہو جائے ڈیبیٹ کریڈٹ ہو جائے لیکن ایک دفعہ جو آئے گا نقشہ پورا وہ تو یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی آتا ہے تو ایک پیسہ بھی آپ نے اس میں سے ڈراؤ کیا تو وہ تو درج ہوگا بیلنس جو نکلے گا وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے حق میں ہے کریڈٹ ہے یا دیبٹ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ساری انٹریز تو ہوگی ہے کوئی عمل بھی اس اعتبار سے غائب نہیں ہوگا ہر انسان کے سامنے آ جائے گا یہی وہ بات ہے جو کہی گئی سورہ کحف میں پکار اٹھیں گے لوگ مال حاضر کتاب لا یغادرو صغیرتم ولا کبیرتن اللہ عصاہا وَبَجَدُو مَا عَمِلُوا حَاضرًا یہ کیسا عمال نامہ ہے اس نے تو نہ بڑی چیزوں کو چھوڑا نہ چھوٹیوں کو چھوڑا مائنیوٹس ڈیٹیلز بھی امٹ نہیں کی ہے ان کا سب کا احطہ کیا ہوا ہے احصہ کیا ہوا ہے جنبی کر کر کے رکھا ہوا ہر شہر کو اور وہ پائیں گے جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا موجود وَبَجَدُو مَا عَمِلُوا حَاضرًا تو یہ در حقیقت اس آیت کے زیل میں اس کی شرع ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْرَ تو جس جو کوئی عمل کرے گا یہ عمل کر رہا ہے یہ عمل یہ چونکہ جزا اور شرط جزا ہے یرح دیکھ لے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ جو کرے گا ذرے کے ہم وزن یہ ذرہ کسے کہتے ہیں کہ یہ مطبع میں نے بیان کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر زبان جو ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ مشاہدے سے ہوتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جو مشاہدہ ہوا اس وقت لوگوں کو وہ کیا دی چیوٹیاں جو ہیں ان کے جب بچے نکلتے ہیں انڈوں میں سے بہت چھوٹے چھوٹے بہت باری ان کو وہ کہتے ہیں ذرد اس سے چھوٹی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا آج آپ کوئی تصور مائیکروسکوپ کے حوالے سے رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے تصورات بڑھ گئے ہیں چھوٹی چیز کے لیے ایٹم کہیں گے کچھ اور کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اس وقت سب سے چھوٹی سی چھوٹی چیز یہی ہے اس طرح دیکھئے حقیر چیزوں کے لیے تطمیل فطیلہ وَلَا يَذْنِمُ رَبُّكَ فَطِيلَ اللہ تعالی فطیلہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا حق نہیں مارے گا کسی اب فطیل کی سے کہتے ہیں وہ چونکہ ان کے ہاں خجور مشاہدے میں تو خجور کی گھٹلی کے ساتھ اس کی ایک ناف ہوتی ہے گھٹلی کی جیسے ہماری ناف ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگہ بڑا نازک سا سفید سا دھاگہ لگا ہوتا ہے یہ فطیل ہے بڑی حقیر سی شہ اسی طریقہ قتمیر کیا ہے یہ جو خجور کی گھٹلی کے گرد جلی سی ہوتی ہے بہت باری قتمیر تو یہ تمام مشاہدوں سے چیزیں جو ہے اب ان کے جو مشاہدے تھے انہی سے ان کے الفاظ جو ہیں وہ پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز حقیر شہ قتمیر فطیل اسی طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی شہ ذر فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِ لِيَا جو کوئی بھی کرے گا ہم وزن ایک ذرے کے نیکی کو دیکھ لے گا دیکھ لے گا اللہ دکھا دے گا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورہ قاف میں آیا ہے فَبَسَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيدٍ وہ بسارت اتنی تیز ہو جائے گی کچھ ایسی ہمارے اپنی آنکھوں میں کمپیوٹرز رکھ دیے جائیں گے کہ وہ جیسے ہی عمال نامہ ملے گا اس میں ہر شئے بیق وقت بیق نگاہ ہمارے سامنے آ جائے اب اس میں سے اللہ نے کن نیکیوں کو حبت کر دیا ہے اس لیے کہ ان میں خلوص نہیں تھا حبتِ عمال حبتت عمالہ کتنی نیکیاں تھی بظاہر جو یہاں شرک کے درجے میں اس لیے کے ریاکاری تھی منصلا یرائی فقد اشرا کا یہ مائنس پلس ماہ ہوگا یہ ڈیابیٹ کریٹ ہو جائے گا کتنے گناہ ہیں جن کو اللہ نے رائٹ آف کیا ہے رائٹ آف اس معنی مینے کی وجود نہیں رہا لیکن یہ کہ وہ کینسل ہو گئے وہ گناہ کے جو بندہِ مومن کو دنیا میں تکالیف آتی ہیں یہ کفارہ بن جاتی ہے اس کے بہت سے خطاؤں گئے نیکیاں کرتا ہے اس کے بہت سے جو چھوٹی برائیاں ہیں وہ خود بہت دھلٹی چلی جاتی ہیں ان الحسنات یز ابن سییات یہ ڈیابیٹ کریٹ تو اپنی جگہ پر ہے پھر نیٹ ریلر کیا نکلتا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس صورت سے جو معلوم ہو رہا ہے اصل میں ان صورتوں کی جو تاثیر ہے وہ اسی شہب مزمر ہے جو کچھ وہاں کہا گیا ہے اس کا مراقبہ کرو اسے پکاؤ اس کو دل پر لکھ لو فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَانَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَانَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ اب اس میں مزید یہ بحثیں جو میں نے کی بھی ہیں یہ تو اس لیے کہ بارحال اشکالات ذہنوں میں وانا واقعہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے ان بحثوں سے ذرا ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے یہ الفاظ کیا بول رہے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے یہ بات بھی خاص طور پر کہہ رہا ہوں صورت العصر اب دور نہیں ہے صورت العصر کو پڑھتے ہوئے صورت العصر ہی پر لگاہ ہونی چاہیے اب اس سے یہ لازم آگے آ اس کا یہ نتیجہ نکلا ایمان اور عمل کی بحث کیا ہے جب اس میں آپ پڑھ جاتے ہیں تفسیر ہو گئی علم کے اببار ہو گئے تاثیر ختم ہو جاتے ہیں تاثیر تو اسی میں ہے کہ آپ کے قلب پر لکھا جائے وَالعصر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقْتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقْتِ دائیں بائیں مت دیکھئے اس وقت اسی آیت کا مراقبہ اسی کو اپنے لوح قلب کے اوپر لقص کر دی تب تاثیر ہوگی تفسیر سے تاثیر نہیں ہوتی علم ہے منطق ہے ادھر کا سوال ادھر کا جواب اور اس کا یہ اس کی رائے اس کی یہ رائے اس کی وہ رائے یہ ساری چیزیں یہ معلومات کے خزانے ہیں تاثیر اس کی ضائع ہو جاتی سارے اسی قیل و قال کے اندر جو اس کا اصل امپیکٹ ہے انسان کے قلب کے اوپر وہ باقی نہیں رہتا تو اصل میں یہاں تو کیونکہ بارہ لف درس ہے اور آپ حواشی پڑھیں گے مباحث آ سکتے ہیں یہاں اصل شئے کے دکھا دیے جائیں گے ہم باقی اللہ فضل فرمائے اللہ معاف فرما دے اللہ تعالی مغفرت کرے اپنے دامن رحمت میں چھپا لے اللہ تعالی حساب یسیر لے لے بس طرح دکھا کے علیدگی میں بھائی یہ ہے تمہارا عمال نامہ لیکن ہم تو اسے درگزر کر رہے ہیں پتہ جل جا ہے ہے تمہارا یہ حساب تاکہ اس کی شان غفاری کا بھی کچھ حساس تو ہو لیکن ہم تمہارے اوپر تمہارے فلاں کام کی وجہ سے کرم کر رہے ہیں جیسے متوکلون کے بارے میں آیا بہت سے متوکلین ہیں اس امت کے وہ بغیر حساب چھوڑ بھی جائیں گے لیکن بغیر حساب کا مطلب بھی یہ کہ سمری ٹرائل ہوگا سرسری سی پیشی ہوگی حساب یسیر بھی اسی کو کہتے ہیں اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اور دیکھئے سورہ انشقاق میں آیا یہ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اسی میں یہ نقشہ بھی موجود ہے کہ کہیں جائے گا اور پھر واپس آئے گا علیدگی میں اللہ تعالیٰ بات کر کے حساب کتاب دکھا کے جاؤں معافیہ چھتی دور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی انجام سے دوچار سمائے